موسیقی دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پاکستان کے ڈیمز کے بارے میں دوستو پاکستان میں اس وقت ڈیمز کی بہت ضرورت ہے اور ہمیں بھارت کے مضموم عظیم کو نقام بنا دینا چاہیے دوستو بھارت صرف کالا باغ ڈیم ہی نہیں پاکستان میں ہر ڈیم کا مخالف ہے وہ کہتا ہے کہ پاکستان ہر سال لاکھوں اکر فوٹ پانی اس مندر میں پھینک کر ضائع کر رہا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اسے اس پانی کی ضرورت نہیں دوسری طرف بھارت کہتا ہے کہ اس کی عوام کو پانی کی اشد ضرورت ہے مشرقی پنجاب، حریانہ اور راجستان کے لوگ پانی کو ترس رہے ہیں اس لیے بھارت پاکستان کے حصے کے دریاؤں پر بند بانکار یا ان کا رکھ موڑکار اپنے لوگوں کو پانی مہیا کرے گا دوستو پاکستان کے ڈیموں کی مخالفت کی ایک وجہ بھارت یہ بیان کرتا ہے کہ وہ پاکستان کے وجود کو بہر صورت ناؤز بلہ مٹانا چاہتا ہے وہ پاکستان کے لوگوں کو پانی کی بوند بوند کے لیے ترسانا چاہتا ہے بھارت ان مضمون عظیم کو پروان چڑھانے کے لیے دن رات کوشہ ہیں اور ہم ہاتھ پہ ہاتھ درے بیٹھے ہیں دوستو اگر ہماری حکومت یا اب چیف جسٹرز کسی ڈیم کی تعمیر کا اعلان کرتے ہیں تو ہم بھارتی ایجنڈے کی تکمیل کے لیے ان ڈیموں کی مخالفت میں پیش پیش ہوتے ہیں یہی وہ نکتہ ہے جس کی بنیاد پر چیف جسٹرز نے کہا کہ وہ جائزہ لے رہے ہیں کہ ڈیموں کے مخالفین پر آئین کی دفعہ چھے کے تحت قداری کے مقدمات چلائے جائیں اس پر شور مچ رہا ہے اور ہمارے ٹی وی اینکر ان لوگوں کو سامنے بٹھا کر شور مچا رہے ہیں کہ ڈیم کی مخالفت قداری کیسے ہو گئی ایک صاحب ہے چانڈیو صاحب وہ بھی دھمکار رہے ہیں کہ کالا باغ ڈیم کی مخالفت میں تین اسمبلیاں قرارداد منظور کر چکی ہیں اس لیے اسے نہ چھیڑا جائے ورنہ باقی ڈیم بھی متنازع ہو جائیں گے دوستو ڈیم کی مخالفت قداری یوں ہوئی کہ جس چیز کی مخالفت بھارت کرتا ہے ہم میں سے جو بھی بھارت کی ہاں میں ہاں ملائے گا تو وہ قداری ہی کا ارتقاب تو کرے گا کیا یہ حبل وطنی کہلائے گی کہ بھارت کی آواز میں آواز ملائی جائے دوستو کالا باغ ڈیم کے پاکستانی براند مخالفین کبھی اس سوال کا جواب تو دیں کہ بھارت نے کشمیر میں پاکستان کے حصے کے دونوں دریاؤں جہلم اور چناب پر دردنوں ڈیم بنا لیے ہیں یا ان کی پلاننگ کر رکھی ہے مگر پاکستان کے یہ مقصود لوگ بھارت پر کوئی اتراز نہیں کرتے اور نہ اسے یہ دھمکی دیتے ہیں کہ کشمیر کے سارے بھارتی ڈیم صرف ان کی لاشوں پر سے ہی گزر کر بنائے جا سکتے ہیں مگر وہ پاکستان پر اسی وقت اتراز داگ دیتے ہیں جب پاکستان اپنے حصے کے دریاؤں پر کوئی ڈیم بنانے کی تیاری کرتا ہے دوستو باچہ خان نے دھمکی دی تھی کہ کالا باغ ڈیم بنا تو اسے بم مار کر اڑا دیا جائے گا ان کے بیٹے ولی خان نے دھمکی دی تھی کہ کالا باغ ڈیم کو بلا ٹکٹ بہیرہ عرب پہنچا دیا جائے گا اب یہ ڈیوٹی خورشیچا اور چانڈیوں نے سنبھال لی ہے مگر کیا ہی اچھا ہو کہ پہلے وہ بھارت کے مقابل تنکر کھڑے ہو جائیں دوستو تین اسمبلیوں کی اقرار دادوں کی دھمکی دینے والے ذرا وہ وقت جات کریں جب ساری دنیا کے امران بھٹو کی سزائے موت منصوب کرنے کی اپیلیں کر رہے تھے مگر زیاء الحق نے کسی کی نہیں سنی نہ تو دنیا زیاء الحق کا کچھ بگاڑ سکی اور نہ کوئی لاشیں گری یہ لوگ تو اپنی حکومت قیم ہونے کے باوجود محترمہ بینجر بھٹو کی شہادت کے مقدمے کی تشفیش بھی آگے نہ بڑھا سکے دوستو ریاست کو دھمکیاں دینا تو آسان ہے مگر ان پر عمل درامت اکثر مشکل ثابت ہو جاتا ہے الطاف حسین نے کراچی کے لوگوں کو زیور بیچ کر اسلحہ خریدنے کا کہا بارتی راہ سے مدد بھی مانگی مگر رینجرز نے یلگار کی کوئی ان کے سامنے کھڑا نہیں رہ سکا اور اب اس پارٹی کی باقیات کا لیڈر پی ٹی آئی کے ٹکٹ کے لیے مچل رہا ہے دھمکیاں سوات اور فاتہ کے انتہا پسندوں نے بھی بے شمار دی لیکن ریاست پاکستان کا وہ بال بے کا نہ کر سکے ان کا اپنا وجود اب تلاش کرنا مشکل ہو رہا ہے دوستو بھارت پانچ ہزار ڈیم بنا چکا ہے اور چین چراسے ہزار ڈیم دونوں ملک ہمارے ساتھ ازاد ہوئے مگر پاکستان صرف دو ڈیموں پر گزارہ کرنے پر مجبور ہے یہ دو ڈیم بنے تو بجلی سستی ملی اور ملک میں سنتی انقلاب آیا اور جنوبی کوریا ملیشیا اور سنگاپور ہمارے ترقی کے مادل کی کاپی کرنے لگے مگر پھر ہم لمبی تان کا سو گئے اور تھرمل بجلی گھروں کی طرف چلے گے جن سے بجلی مہنگی ملی اب ایک تو سستی بجلی کے لیے اور دوسرے پانی کی قلت کو دور کرنے کے لیے ہمیں نئے ڈیم بنانے پڑیں گے وزیر آزم نے صرف بھاشا اور مہمن ڈیم کا نام لیا اور کالا باگ کا نہیں لیا شاید کراچی میں وہ اس کا نام لینے سے ڈر گئے مگر جو دو ڈیم وہ بنانے کے حق میں ہیں ان کے سلسلے میں بھی انہوں نے ہاتھ کھڑے کارنی کہ یہ ڈیم حکومت نہیں بنا سکتی اس کے پیسے نہیں ہیں وزیر آزم کو بتانا چاہیے کہ حکومت کے پاس کس کام کے پیسے ہیں دوستو ریاست نبی میں فانڈریزن کی جاتی تھی مگر اس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطمت قرین ساتھی سیدنا صدیق اکبر گھر کا سارا سمان لا ڈیر کرتے تھے اب امران حان پہلے تو اپنی بنی گالا کی جائدار ڈیم کے لیے ہپا کریں پھر ان کے امیر ترین ساتھی علیم خان چودری سرور جہانگیر پرین اور آزم سواتی سب کچھ لاکر وزیر آزم کے قدبوں میں ڈیر کریں دوستو اس معاملے میں ہم حامد میر کے مطرف ہیں لیکن جب سے انہوں نے ڈیم فنڈی کے لیے آپ نے آپ کو مختص کیا ہے اور پہلے تو اپنی جیب سے دس لاکھ کا چندہ دیا پھر اپنے ادارے کے دو ڈائریکٹروں سے دس دس کروڑ چندہ دلوایا اور ان کے ٹی وی پر اعلان ہوتا ہے کہ جو لوگ چندہ دیں وہ انہیں بتائیں ان کے نام حوصلہ حفظائی کے لیے نشر کیے جائیں گے اور تاریخ میں ان کا ذکر سنہری حروف میں لکھا جائے گا دوستو میری گزارش باقی ایکروں سے بھی یہ ہے کہ وہ بھی حامد میر کے جذبے کی تقلید کریں اور اپنے پروگراموں کو بیلنس کرنے کے بجائے پاکستان کے مفاد کے لیے وقف کریں چیف جسٹرس نے اب کالا باغ ڈیم کا نام لے ہی لیا ہے تو وہ اپنے چیف جسٹر کے شانہ بشانہ کھڑے ہو جائیں اور کالا باغ ڈیم کے موترزین کے دانت کھٹے کر دیں مگر دلائل کے ساتھ ٹیکٹیکل وجوہات کی بنیاد پر اور بھارت کے مضمون ارادوں کو نقام بنانے کے لیے اور آنے والی نسلوں کی خوشحالی اور ترقی کے لیے بھارت کا میڈیا اپنی لیاست کا ساتھ دیتا ہے تو کیا ہمارے میڈیا کو پاکستان کا ساتھ نہیں دینا چاہیے بلکل دینا چاہیے اور کالا باغ ڈیم کے مخالفوں کو دلیل سے چپ کرانا چاہیے اور امران خان کے صاف انکار کے بعد ان ڈیموں کے لیے چیز جسٹرس کی فنڈ ریزنگ مہم کو اولین تقریح دینا چاہیے اس سے پہلے زلزلہ کی قیامت آئی اور سلاب نے تباہی مچائی تو یہ میڈیا ہی تھا جس نے عوام کا شعور بیدار کیا اور امدادی سمان سے لدے ٹرکوں کی کتاریں لگ گئیں تھی آئیے ہم اپنی مدد آپ کریں اپنے چیف جسٹرس کے ہاتھ مضبوط کریں